ہیلو دوستوں میں راجہ سواگت کرتا ہوں آپ کا آرسی کلاسز میں دوستوں آرسی کلاسز میں ہم سولپ کریں گے پریشہ وانی ٹیسٹ سریز اور اس کا بھاگ نہ ہوگا تو پلیز آپ نے ویڈیو کے انتے تک بنے رہنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو پلیز اسے سسکرائب کر لیں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل جرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو ٹائم پر پرابت ہو سکے اور اگر آپ کو ہماری کلاسز پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں دوستوں یہ ٹیسٹ سریز چلائی جارہی ہے جو آگامی پرتیہ گتاں کے لئے بہت مہتبور ہونی جارہی ہے تو پلیز آپ نے اس کو اچھے سے نوٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے اس کو جرور رویج کرنا ہے تاکہ آپ کو فیچر میں بہت کام آ سکے دوستوں آج ہی کلاسز کا ہمارا پہلا کوشن ہے جو سی مت اولی روپے شروع کب کیا گیا پہلا آپ سنے آپ کا ستمبر 1992 دوسرا آپ کا ستمبر 1993 تسرا آپ سنے آپ کا اکٹوبر 1993 چوتھا آپ سنے آپ کا نومبر 1994 اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنصر ہے آپ کا اکٹوبر 1993 دیکھیں جو سی مت اولی روپے شٹارٹ گا وہ آپ کا اکٹوبر 1993 جو سی مت اس کے بارے میں کچھ ایکشٹر پوینٹیں جان لیتے ہیں جو تراخن کی پریقشوں کو لے بہت مہتب ہونے جو سی مت دیکھیں آپ کا جوتر مت کا اپبرنس ہے جگت گروہ سنکرہ چارے نے اس مت کو استحفید کیا تھا ڈائریکٹ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ جوتر مت کو استحفید کس نے کرائے تو آدھی گروہ سنکرہ چارے جی نے آدھی گروہ سنکرہ چارے جی نے اس استان پر تب کیا تھا اور سنکرہ چارے جی نے اس مت کا نام کیا رکھا تھا آپ کا تب سری مت کیا رکھا تھا سری مت کینٹو سنکرہ چارے جی کو آدمی جوتر کے درسن ہوئے تھے اتھا اس کا نام آپ کا کیا بڑھ گیا جوتر مت ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ سب کوشن پوچھے جا سکتے ہیں سنکرہ چارے جی نے اس کا نام رکھا سری مت کنٹو دیکھیں سنکرہ چارے جی کو جب آدمی جوتر کے درسن ہوئے تو اس کا نام کیا بڑھ گیا آپ کا جوتر مت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا جوتر مٹ ٹھیک ہے وکریت روپ ہے اس کا سنسکر تکہ اور اس کا عرض ہے کیا تو آپ کا سیو کے جوتر لنک کا اس طرح ٹھیک ہے اور پراشن کال میں اس کو کیا کہا جاتا تھا یو سی بھی کہا جاتا تھا یہ ایک ایک پوائنٹ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اتراخنڈ کی آگامی پرکتیاکتوں کے لئے اب کچھ پوائنٹ ہم اولی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں امپورٹنٹ ہے دیکھیں آپ کا اولی چمولی چلہ کا ایک پریٹیک استال ہے اور اولی اسکنگ کھیلوں کے لئے سب سے لوگ پر یہ استال ہے ٹیرہیٹ کشن پوچھا بھی جا سکتا ہے اور اولی آپ کا دیکھیں نندہ دیلی کامیٹ مانا ہاتھی اور گوری پرہوطوں سے گら ہے ٹкусہ بھی جا سکتا ہے تو کن پرہوطوں سے گرہ ہے نندہ دیلی کامیٹ مانا ہاتھی اور گوری پرہوطوں سے نیکسٹ پرنٹ آپ کا اس میں گڑھوال منڈل وکاش نگمدارہ اولی میں 1987 سے اسکینگ مہتصو منایا جا رہا ہے داریٹ کوشن پوچھا جا سکتا ہے اولی میں اسکینگ مہتصو کب سے منایا جا رہا ہے تو 1987 اور اولی پریوجنا کا سبارم سبارم کی بات ہو رہی ہے کب ہوا جولائی 1983 سنیات کرنا آپ نے کب جولائی 1983 اور کس نے کیا پردان منتری اندرہ گاندی جی داریٹ کوشن پوچھا جا سکتا ہے اولی پریوجنا کا سبارم کب ہوا جولائی 1983 کس نے کیا پردان منتری اندرہ گاندی جی اور ایک نیکسٹ پوائنٹ آپ کا اکٹوبر 1993 کو اولی میں سیت کالن ہیم کریڈا اور رجو مہر کا کارے پونڈ ہوا جو یہ کوشن پوچھا جا رہا ہے ایک نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں اس میں ایسیا کا سب سے لنبا اور اونچا روپے اولی میں ایمپورٹن پوائنٹ ہے جس کی لنبا ایک کتا ہے آپ کا چار دسونہ ایک پانچ کلومیٹر ایسیا کا سب سے لنبا اور اونچا روپے کہا ہے اولی میں جو آپ کا چمولی جنپت میں ہے لنبا ہی چار دسونہ ایک پانچ کلومیٹر ایسے آپ کا دیکھیں اولی میں کہا ہے انجنی ماتا کا مندر بھی اولی مہستت ہے اگر اولی نہیں ہوگا تو چمولی دیا ہوگا اولی کے پاس آپ کا کہا ہے گرسو بگیال ہے چناب جیل ہے چتر کنڈ ہے میں نے آپ کو اچھے سے سب پڑھا رکھا ہے اب اس کے بعد دوستو ہم پڑھیں گے چمولی جنپت کے بارے میں چمولی جنپت کا اگرہن کب ہوا چوبیس فروری انیس سو ساٹھ یہ کوشن پوچھا بھی جا چکا ہے مکھیالہ کھا ہے آپ کا اس کا گوپیشور میں اس کا ایریا اسی تیس ورک کلومیٹر اتراخن کا سب سے بڑا جلہ ہے تو ڈائریکٹ کوشن پوچھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا لنگانوپاد کتا ہے ایسے کوشن اکثر پوچھ لے جاتے ہیں چمولی جنپت میں ہی پڑھتی ہے نندہ دیوی پشتیمی راج دیگز کی سب سے اونچی چھوٹی ہے جس کی لمبائی کتا ہے آپ کا 7,870 میٹر ٹھیک ہے ڈائریکٹ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ راج دیگز کی سب سے اونچی چھوٹی نندہ دیوی پشتیمیٹی کے اونچائی 7,870 میٹر راج دیگز کی دوسری سب سے اونچی چھوٹی آپ کا کامیٹ اس کی اونچائی کتا ہے 7,756 میٹر یہ بھی آپ کا چمولی جلے میں ہے ایسے آپ کا مانا چوٹی 7272 میٹر بدرنا چوٹی 714 میٹر ترسول پروت 7120 میٹر یہ سب کوششن آپ سے پوچھ جا سکتے ہیں ستوپند پروت ایسے آپ کا چمولی میں ہے 7184 میٹر ہے ایسے آپ کے دررے بھی پوچھ جا سکتے ہیں چمولی اور طبط کے مدد بالچا دررہ سلسلہ دررہ چوروہتی دررہ چمولی جلے میں ستھ نیتی کنگری بنگری مانا ڈنگریلا اکثر یہ کوششن پوچھ بھی جا سکتے ہیں مکوٹ پروت ایک کوششن پوچھا جا چکا ہے راج بکتی بریوزنا آپ کا ننداغنی ندی پر چمولی جنپد میں ہے ایسے آپ کا دیکھیں پھولوں کی گاٹی بہت ٹائم کوششن پوچھا جا چکا ہے کہ پھولوں کی گاٹی کھا ہے چمولی جنپد میں راشتی پارک کب گھوشید ہوا تو 1982 بہت ٹائم یہ کوششن کری فرینک اسمائیت نے کب کری 1931 ٹھیک ہے ان کی بک بھی ہے آپ کا the value of flowers ٹھیک ہے اس کے کوششن پوچھ لے جاتے ہیں اور پھولوں کی گاٹی کو اسکند پران میں نندن کانن کہا گیا ایک کوششن بھی پوچھا جا چکا ہے مہا کبھی کالی داس نے میک دودھ میں پھولوں کی گاٹی کو الکا کہا ہے ٹھیک ہے اور ایسی اس کا اپنام بھی پوچھا جا سکتا ہے تو کیدار جو بھی اس کا اپنام ہے اور انہی نام دیکھیں اس کا کیا ہے فرینک اسمائیت گاٹی پوسپاولی بھونڈار اور بیکنٹا آپ کا فولوں کی گاٹے کے اپنام ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے اس سب کوششن اکثر پوچھ لے جاتے ہیں ایسی دیکھیں الگ نندہ ندی راجے میں سب سے ادھیک جل پروال ندی کونسی ہے الگ نندہ ندی ٹھیک ہے اس میں آپ سے ایک کوششن اور پوچھا جا سکتا ہے کہ الگ نندہ ندی کا انہی نام تو انہی نام کیا آپ کا وشنگ zña ڈائرٹ کوششن پوچھا جائے گا الگ نندہ ندی کا انہی نام کیا ہے وشنگغ الگ نندہ ندی کا ادھگم ستو پنتے ٹال ٹھیک ہے ستو پنتے ٹیٹ کہ جس کو ہم چھیر ساغر بھی کہتے ہیں ٹیرٹ کوششن آپ نے دی یا پچھڑا نلی بگی کوشن پہ جاتے ہیں اور دیکھئے مارا گاؤں ٹھیک set اچوڑی کے مارا گاؤں میں اللہ ننزدہ ندھی کا سنگم ہوتا ہے سرustی ندھی سے جس کو ہم کہش کے پریاء کرتے ہیں کہ ھ�이یریٹ کوشن پوچھا جاتے ہیں کہ مارا گاؤں میں کن ندیوں کا سندھم ہوتا ہے تو الاغنندہ اور سررت تیس کو ہم کہش کے پریاء کرتے ہیں نوٹ کے ہے کہ اس میں یہ پر tap پرker میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے راج کے پانچ پریاغوں میں آپ کا تین پریاغ چمولی جنپت میں ہے پہلا آپ کا وشنو پریاغ دوسرا آپ کا نند پریاغ تسرا آپ کا کنڈ پریاغ وشنو پریاغ میں آپ کا الگ نندہ ندی میں پشمی دھولی گنگا ملتی ہے ٹھیک ہے وشنو پریاغ برابر الگ نندہ ندی اور پشمی دھولی گنگا ندی دوسرا آپ کا نند پریاغ یہاں پہ آپ کا الگ نندہ میں نندہ ندی ملتی ہے تسرا آپ کا کنڈ پریاغ کنڈ پریاغ ندہ پریاؤں اے ٹھیک لمحط فرikterete بھاری ایسا بکنان کریں ہوا پہنچہوں پریہاگ ہو گیا آپ کا دیو پریہاگ جس میں الگ نندہ ندی اور بھاگری نتی ندی کا سنگم ہوتا ہے اور آپ سے جلہ پوچھا جائے گا تو ٹھیک ہے آپ سے کوشن لاشٹ ٹائم پوچھا گیا تھا کہ نگ پوریہ بولی کہاں بولی جاتی ہے تو نگ پوریہ بولی بھی آپ کا چمولی جنپت میں بولی جاتی ہے ایمپورٹن پوائنٹ ہے آپ اس کو اچھے سے نوٹ کریں گے تو آپ کو اگزام کی ٹائم بہت کام آئیں گے نیکسٹ کوشن ہے اس میں آپ کا کونسی ندی کیدارنات سے ردر پریہاگ ہوتے ہوئے بہتی ہے پہلا آپسن آپ کا بھاگری تھی دوسرا آپ کا الک نندہ تسرا آپ کا شریو چوتھا آپ کا منداغنی جس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا منداغنی ندی کیدارنات سے ردر پریہاگ ہوتے ہوئے بہتی ہے منداغنی ندی ٹھیک ہے اسی کے کنارے آپ کا کیدارنات دھام بھی اسطید ہے جو میں نے آپ کو اسطہر بروک پڑھا دیا ہے منداغنی ندی کا ادھگم آپ کا چورہ بڑی تال چوکھمبہ گلیسر سے نکلتی ہے اور گاندی جی کی اسطیاں اسی میں بسرجت کی گئی تھی ٹھیک ہے آپ کا چورہ بڑی تال میں تھبی اسکم کیا کہتے ہیں گاندی سروبر بھی کہتے ہیں گاندی سروبر سرودی سروبر یا چورہ بڑی سروبر یا آپ کا کیدارنات کے پاس اسطید ہے ردر پریہاگ میں پوچھا بھی جاتا ہے اور ایسے منداغنی کی سائق ندیاں دودیا چھیرگنگا لستر ندی توسی ندی سون ندی اور مدگنگا ردر پریہاگ آپ کا جنپد کب بنا تو 18 ستمبر 1997 کو آپ کا ردر پریہاگ ایک جنپد بنا ردر پریہاگ کا پراشن نام کیا ہے ٹھیک ہے ڈائرٹ کوشن پوچھا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے تھے پراشن کال میں پناڑ اور مہابارک کال میں اس کو ہم درابط کہتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ٹھیک ہے اور ردر پریہاگ میں کن ندیوں کا سنگم ہوتا ہے الگ نندہ اور منداخنی ندی کا سنگم ہوتا ہے جو آپ کا پنچ پریہاگوں میں بھی ایک ہے ٹھیک ہے اور پنچ کدار ٹھیک ہے تین کدار ردر پریہاگ میں ہے پہلا آپ کا کدارنات دوسرا آپ کا تنگنات تسرا آپ کا مدمیشورنات ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے ردر پریہاگ کا چھترپل 1984 ٹھیک ہے میں نے آپ کو بولا تھا انڈیا فرسٹ ایم آلڈ کپ جی جا تھا انیس سو تیراس میں اس میں آپ کو پلس گون کرنا ہے تو انیس سو چوراس ایک جار نو سو چوراس اوار کی کلومیٹرز کا ایریہ ہے چھتر پھلکی درشتی سے ردر پریاد جلہ راج جگہ دوسرا سب سے چھوٹا جلہ ہے پہلے میں آپ کا چمپ آت دوسرا ہو گیا آپ کا ردر پریاد اور یہ آپ کا ایک آنترک جلہ ہے اتراخن میں چار آنترک جلے ہیں ردر بریاغ ٹیری علموڑا اور باگی سوہ ٹھیک ہے جن سنکیہ کی دشتی میں راج کا سب سے چھوٹا جلہ ہے آپ کا ردر پریاغ ایمپورنٹ پوائنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے اور پروش ساکھ شرطہ میں ردر پریاغ کا پہلا ستاز ہے پہلا اگر فیمل میں ہوتا تو تیرہ دن ہوتا ٹھیک ہے ایسے آپ سے بھگیال بھی پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کا ردر پریاغ میں کسنی خرک بھگیال بھی مدمیشورنات مندر کے پاس یہ ہے ایسے آپ کا دیکھیں بھرمی بھگیال یہ ردرنات کے پاس ہے چوپتہ بھگیال یہ بھی ردر پریاغ میں ایمپورٹن ہے کوشن پوچھا جاتا ہے اور دیکھیں ایسے تالے میں پوچھے جا سکتے ہیں دیوریہ تال بدانی تال گاندی سروبر جس کو سروبر یا چورہ بڑی سروبر بھی کہتے ہیں کہ دارنات مندر ردر پریاغ میں ہی ستت ہے ایک ایمپورٹنٹ پوچھا جائے گا واسکی تال کن جنپد میں تو دو جنپد ٹیہری اور ردر پریاغ ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے ایسے آپ کا گلیشر کے دارنات گلیشر آپ کا ردر پریاغ میں استت ہے چورہ بڑی گلیشر ٹھیک ہے منداغ ندی کا جلسروت ہے جو ردر پریاغ میں استت ہے ٹھیک ہے ایک سر کوشن پوچھ لے جاتے ہیں علی بھگیال ٹھیک ہے علی بھگیال اولی تا آپ کا چمولی میں علی بھگیال آپ کا چمولی اور ردر پریاغ جلے کے بیچ ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایسے کوشن اکشے پوچھ لے جاتے ہیں اور راج میں سب سے کم کرسی یوگی بھومی والا جنپد ہے آپ کا ردر پریاغ اگین ایمپورٹنٹ پوائنٹ دوستو نیکسٹ کوشن آپ کا اس میں پنچکے دار ورگ میں نیمن میں کون ایک نہیں ہے ٹھیک ہے کوشن اچھے سے پڑھنا ہے اس میں بولا ایک نہیں ہے پہلا آپ کا کلپیشور دوسرا آپ کا ردرنات تسرا آپ کا دنگنات چوتھ آپ کا بھی شنان اس میں آپ کو پانزیون کا ٹائم دیا جائے گا آئیں تو دوستو suicidal המس� اگل پانچکے دار میں سامن لہتε ہے دیکھے پانچکے دار میں آپ کے تین کے دار آپ کے ردر پریاغ میں پہلا آپ کا دھرنات دوسرا آپ کا تمہان اٹ تسرا آپ کا مدم Kub حισور ٹھیک ہے تین کے دار رہے ہیں آپ کے ردر پریاغ میں اور دو کے دار آپ کے چمولی جنپد میں پہلا توگیا آپ کا ردرنات دوسرا، آپ کا کلپیشورنات یا کلپنات ایمپورٹن ہے یہ کوششن ایک سر پوچھ لے جاتے ہیں دیکھیں تین قیدار آپ کے قیدارنات تنگنات اور مدھمیشور آپ کے ردر پریاغ میں ہے اور دو قیدار آپ کے ردرنات اور کلپیشور یا کلپنات آپ کے چمولی جنپد میں ہے قیدارنات میں بھگوان سیو جی کے پریشت باگ کی کیکہ پوجا ہوتی ہے تنگنات میں دیکھیں بوجا کی پوجا ہوتی ہے کیکہ سربادی کی پوچھا ہے پیستیت آپ کا ایک مندر ہے یہ کوشش نہیں پوچھا جاتا ہے اور آپ کا ایسے مدھمیشور میں مدھے بھاگینی نابی کی پوجا ہوتی ہے اور ردرنات میں سیو جی کے موکھ کی پوجا ہوتی ہے اور ایسے آپ کا کلپیشور میں آپ کا جو آپ کا کلپیشور یا کلپنات ہے جو چمولی جلے میں ہے وہاں پہ سیو جی بھگوان کی جھٹا کی پوجا ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت ہی ایمپورٹن کوششن ہے اس میں سے اچھر کوششن پوچھ لے جاتے ہیں دوستو نیکسٹ کوششن ہے آپ کا اس میں اتراکھن کا سب سے بڑا ہمناد ہے پہلا آپ سنام کا ملم دوسرا کفنی تیسرا آپ کا گنگوٹری چوتھا آپ کا سندھر ڈھوگا اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا دیکھئے گنگوٹری ہمناد اتراکھن کا سب سے بڑا ہمناد ہے گنگوٹری ہمناد کس جنپد میں ہے کتنی لمبا ہے اس کی تیس کلومیٹر کی لمبا ہے اور دو کلومیٹر چوڑا ہے آپ کا گنگوٹری ہمناد دیکھئے یہ ہمناد آپ کا کئی ہمنادوں سے ملکے بنایا ہے رتنون ہمناد، کیلاس ہمناد، سوچھنڈ ہمناد، چترنگی ہمناد اور ماان ہمناد بہت امکورٹن ہے یہ کوششن پوچھے جا سکتے ہیں میں نے آپ کو دیکھئے اتراکھن کی ہمناد اس تارپروپ پڑھا رکھا ہے آپ ضرور دیکھیں وہ ویڈیو دوسرا دیکھیں آپ کا ملک ہمناد پیتھارا گھڑ منشاری میں ہے اور سدھ روپ سے آپ کا کماؤ منڈل کا سب سے بڑا گلیشر یا ہمناد ہے بہت امپورٹن ہے اور اس میں سے دیکھیں آپ کے گوری گنگا ندی کا ادگم یہی سے ہوتا ہے بہت امپورٹن ہے یہ کوششن پوچھے لے جاتے ہیں اس سے آپ کا سندھر ڈھونگا ہمناد کہاں ہمناد یہ کوششن بھی پوچھا جا سکتا ہے تو کہاں ہمناد یہ کوششن بھی پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ کوششن آپ کا اس میں کماؤ کا سب سے بڑا ہمناد ہے پہلا آپ کا ملم دوسرا آپ کا کفنی تیسرا آپ کا پنڈاری چوتھا آپ کا سندھر ڈھونگا تو دوستو اس کا صحیح آنصر آپ کا ملم میں نے آپ کو بتا دیا ہے پیتھارا گھڑ کے منشاری میں استدھائی ہمناد بہت امپورٹن ہے اس کے لمبائی سولو کلومیٹر ہے بہت امپورٹن ہے ایسے آپ کا دیکھیں پنڈاری ہمناد پنڈاری ہمناد آپ کا کماؤ اور گڑھوال منڈل میں استدھائی ہے کماؤ میں دیکھیں باغشور اور پیتھارا گھڑ تثہ گڑھوال میں چمولی جنپد میں یہ فیل ہے تیس کلومیٹر انٹو چار سو میٹر چھتر پھل میں یہ فیل ہے اور راج کا دوسرا بڑا گلیشر ہے بہت امپورٹن ہے راج کا پہلا گنگوتری اور راج کا دوسرا بڑا گلیشر آپ کا پنڈاری کن جنپد میں باغشور پیتھارا گھڑ اور چمولی بہت امپورٹن ہے اس سے کسٹر کوششن پوچھ لے جاتے ہیں دوستو نیکس کوششن ہے ہم کنڈ جھیل گھری ہوئی ہے پہلا آپ کا پانچ پروتوں سے دوسرا سات پروتوں سے تیسرا آپ کا آٹھ پروتوں سے چوتھا آپ کا نو پروتوں سے اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا دیکھیں سات پروتوں سے ہم کنڈ جھیل جس کو ہم کیا کہتے ہیں لوک پال بھی کہتے ہیں یہ آپ کا سات پروتوں سے گری ہے کس جنپد میں اس تھیتے ہیں چمولی جنپد میں اس تھیتے ہیں بہت امپورٹن ہے دیکھیں اس کا پراشن نام دنڈ پشکرنی ٹھیک ہے ہم کنڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرنگس روبر بھی اس کا نام ہے بہت امپورٹن ہے سرنگس روبر یا ہم کنڈ یا لوک پال پرانہ نام پراشن نام دنڈ پشکرنی یہ آپ کا ہندووں اور سکھوں کا تیرت اسطل ہے اور اس کو کھوجنے کا سریک کس کو جاتا ہے حوالدار سوہن سنگھ کس کو حوالدار سوہن سنگھ کھوج کب ہوئی 1930 میں ٹھیک ہے اور اسی استان پر دیکھیں لکشمن جی نے بھگوان رام کی آگیا اولنگن کرنے کا پراشت کیا تھا ہم کنڈ جھیل کے گنارے لکشمن گنگا یا لوک پال مندر ہے بہت امپورٹن ہے پوچھا جاتا ہے اور دیکھیں آپ کے سکھوں کے دسویں گرو گرو گوبندی سنگھ نے یہی پر ہی تپشیا کری تھی بہت امپورٹن ہے اس سروور سے دیکھیں الگ نندہ کی سائق ندی لکشمن ندی لکشمن گنگا ندی نکلتی ہے اور یہ آپ کا ساتھ پروتوں سے گریبی ہے بہت امپورٹن ہے اس سے کوشن پوچھے جا سکتے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کا دوستوں اس میں نیم نمی سے کونسا استان کیلہ سمان سروور سے سب سے کم دوری پر ہے پہلا اپسن نہرین آسرم دوسرا آپ کا مایوتی آسرم تسرا آپ کا انہ سکتی آسرم چوتھا آپ کا تواگار اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا دیکھیں تواگار کیلہ سمان سروور سے سب سے کم دوری پر آپ کا تواگار یہ آپ کا دھارسلہ سے اوپر پڑتا ہے پیتھوڑا گر جنپد میں ٹھیک ہے کچھ پوائنٹ اب کیلہ سمان سروور کے بارے میں جان لیتے ہیں کوشن پوچھے جا چکے ہیں اس سے دیکھیں کیلہ سمان سروور یاترا آپ کا جون کے پرثم سفتہ سے ستمبر کے انتیم سفتہ تک چلتی ہے کب سے کب تک جون کے فرسٹ ویک سے ستمبر کے لاسٹ ویک تک اور اس یاترا کا آئیوجن کون کرتا ہے کس کا یوگ دورینہ یوگدان ہوتا ہے اس میں آپ کا دیکھیں بھارتی ویدیش منتر ایلائی کماؤ منڈل وکاش نکم اور آئی ٹی بی بی ٹھیک ہے بھارتی ویدیش منتر ایلائی کماؤ منڈل لیوکاش نگم اور ساتھ ساتھ میں آئی ٹی بی بی کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے دھارچلا سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی پیدل یاترہ ہے ٹھیک ہے تاواغات مانگٹی گالا بندی ایسے آپ کا گنزی نوی ڈانگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کا لپو لیک درہ سے ہوتے ہوئے یاترہ تبت میں پرویش کرتی ہے بھارت کا انتیم مندو کوشن پوچھا جا سکتا ہے تو لپو لیک درہ ہی ٹھیک ہے آپ کا بھارت کا انتیم مندو ہے ٹھیک ہے آگے مان شروعر تک پیدل اور ساتھ ساتھ میں ہم بس یاترہ بھی کر سکتے ہیں کلومیٹر کتنا ہے 160 اور کتنے دن کی یاترہ ہے آپ کا 40 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کوشن پوچھا بھی جا سکتا ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹ آپ کا دیکھیں ناران آسرم اسے بھی کوشن پوچھے جا چکے ہیں ناران آسرم کائیں ستھتا آپ کا دیکھیں دھارچولا پیتھا اور اگڑ میں ستھتا ہے ٹھیک ہے دھارچولا کے اوپر دیکھیں آپ کا یہ سو سا نامک گاؤں کے اوپر ستھتا ہے سو سا نامک گاؤں کے اوپر ستھتا ہے ناران آسرم کی اسطابنہ 26 مارچ 1936 کو کی گئی ٹھیک ہے کب 26 مارچ 1936 کو اور کس نے کی دیکھیں ناران سوامی نے یہ کھاں سے آئے تھے آپ کے کرناٹک سے آئے تھے کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے ناران سوامی کو ہم کیا کہتے ہیں مونی بابا بھی کہتے ہیں اور ان کا نیدناب کا 9 نومبر 1956 کو کلکتہ کے چیترنجن اسپتال میں ہوا تھا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور ناران آسرم کے لئے بھومی ٹھیک ہے سو سا کے کسال سنگھ ہانکی نے ان کو دانو میں دی تھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کوشن پوچھا جا سکتا ہے اور ایسے آپ کا مایویتی آسرم کہا ہے آپ کا چمپ آدھ میں سکتا ہے دوستو نیکسٹ کوشن ہے آپ کا اس میں اسکوٹ ونے جی ویہار سینچوری کہاں ستے تھے پہلا آپسن آپ کا علموڑا میں دوسرا آپ کا چمولی میں تیسرا آپ کا اترکاسی میں چوتھا آپ کا پیتھوڑاگڑ میں اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا دیکھیں پیتھوڑاگڑ جنپد میں اسکوٹ ونے جی ویہار کہاں ستے تھے پیتھوڑاگڑ جنپد میں اسکوٹ ونے جی ویہار کب بنا اسکوٹ ونے جی ویہار کب بنا اسکوٹ ونے جی ویہار کب بنا اسکوٹ ونے جی ویہار کسٹوری مرگوں کی سنکھیا سروادک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور دیکھیں اسکوٹ کے جو رجبار کا سائی سنچپتی تیاز میں نے آپ کو پہلے پڑھائے بھی ہے وہاں کنوں نے راج کرا تھا آپ کا کتیوری راج ونس کے ونسج پال ساسکو نے وہاں راج کرا تھا اسکوٹ میں کس نے راج کرا تھا پال ساسکو نے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس ونس کا پرثم ساسک تھا آپ کا ابھائے پال بہت ہی امپورٹنٹ ہے پیتھوڑاگڑ جنپد کب بنا چوبیس فروری انیس سو ساٹھ پیتھوڑاگڑ راج جگہ سب سے پوری بھی جلہ ہے سور گاٹی میں بسا ہے اپنام کیا ہے چھوٹا کسمیر اس کا سنستابق میں نے آپ کو بہت ٹائم بتایا ہے کون تھا پیتھوڑا سائی یا پریتھوڑا سائی اور آپ نے ایک قلعہ سنا ہوگا سیملگڑ کا قلعہ جسے کس نے بنایا تھا آپ کا گرخاؤں نے اور لندن فورڈ کہا تھا انگریزوں نے سیملگڑ کا قلعہ یا لندن فورڈ کہا ہے تو پیتھوڑاگڑ میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے پیتھوڑاگڑ کا ایریا کتنا ہے ساتھ ازار نبی اوڑ کی گلومیٹر اور پیتھوڑاگڑ جلہ راج جگہ تیسرا بڑا جلہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسے کوشن پوچھا جا سکتا ہے اور ایڈیوکیشن میں آپ کا کونسے استان اس کا چوتھا استان ٹھیک اور امپورٹنٹ دیکھئے آپ کا پاسس بھی اس میں دیکھئے ٹریل پاس کس کے مددے پیتھوڑاگڑ اور باگشور کے بیچ اسے آپ کا لسپا پاس سمپاد اور پیتھوڑاگڑ کے مددے ہیں سنلا پاس دیکھئے آپ کا کیا دارما اور ویاس گھاٹی کے بیچ استدہ ہے یہ کوشن بہت ٹیم پوچھا بھی جا چکا ہے پنچہ چولی پروت کوشن پوچھا جاتا ہے اونچہ ایک اتنی ہے چھہ جار نو سو چار کانستدہ آپ کا پیتھوڑاگڑ جن پد میں دوستو نیکٹ کوشن آپ کا اس میں پیتھوڑاگڑ سے ایک سو پینسٹ کلومیٹر دور دوسرہ آپ کا جو سیمٹ دوسرہ آپ کا مانا اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا دیکھئے منشاری پیتھوڑاگڑ سے ایک سو پینسٹ کلومیٹر دور دوسرہ آپ کا منشاری منشاری بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے منشاری کا پراشن نام کیا آپ کا تکسین اترہ گھن میں ایک کوشن پوچھا ہی جاتا ہے کہ پراشن نام بتائیں تو منشاری کا پراشن نام ہو گیا آپ کا تکسین جوہار گھاٹی کا پرویس دار بھی کہتے ہیں آپ کا منشاری کو بہت امپورٹنٹ ہے اور منی کا سیرہ ارثات تپشیوں کا تپستل کے نام سے بھی اس کا نام منشاری پڑھاتا اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم نگری بھی کہتے ہیں اور تکسین بھی کہتے ہیں پھر اگر زیر گھن میں پڑھتا آپ کا منشاری بہت امپورٹنٹ ہے دوستوں آج ہی کلاس کا نیکسٹ کوشن آپ کا لاما تال کس جنپد میں ستھیت ہے پہلا اپسن آپ کا چمولی دوسرا آپ کا اترکاسی تسرا آپ کا نینی تال چوتھا آپ کا چمپاوت اس میں آپ کو پانس سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر ہے اترکاسی دیکھیں لاما تال کی جنپد میں ستھیت ہے آپ کا اترکاسی جنپد کچھ انی تالہ بھی آپ کا جو اترکاسی میں ہے ان کو میکے کر کے اچھ سے جان لیتے ہیں پہلا ہوگے آپ کا دیکھیں لاما تال دوسرا آپ کا ڈوڈی تال تسرا آپ کا نچگیتہ تال سر تال پھانچکنڈی بیان تال روحی سڑا تال بھرانہ سر تال دیو ساری تال نچگیتہ تال کانہ تال کھیڑا تال یہ سب آپ کے اترکاسی جنپد میں ہیں اور یہ سب کوششن پوچھے بھی جا چکے کون کون سے دیکھیں آپ کے علاما تال ڈوڈی تال نچگیتہ تال سر تال پھانچکنڈی بیان تال روحی سڑا تال بھرانہ سر تال دیو ساری تال کانہ تال اور کھڑا تال تو آپ کو ان کو اچھ سے یاد کرنا ہے نیکسٹ کوششن آپ کا اس میں گڑوال میں نیای کا دیوتا کہا جاتا ہے پہلا اوپسن آپ کا کانڈولیا دیوتا دوسرا آپ کا گولو دیوتا تیسرا آپ کا سمسو دیوتا چوتھا آپ کا پروسرام دیوتا اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا کانڈولیا دیوتا دیکھیں کانڈولیا دیوتا کو ہم گڑوال میں نیای کا دیوتا کہتے ہیں نیکسٹ کوششن آپ کا اس میں اترک سکر کی جنپد میں استحت ہے پہلا آپ کا چمولی دوسرا آپ کا پوڑی تیسرا آپ کا ٹہیری چوتھا آپ کا نینی تال اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دے جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا پاڑی گڑوال اب کچھ ایکشٹر پوائنٹ بھی جان لیتے ہیں جو پاڑی گڑوال سے سمبندید ہے اور اتراخنٹ کی پریقشیوں کے لئے بہت مہتت پون ہے سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں آپ کے پاڑی کا گھٹن پاڑی گڑوال جی لیکھا گھٹن ہو آپ کا اٹھار سو چالیس میں نیکسٹ پوائنٹ آپ کا دیکھیں پاڑی گڑوال آپ کا کنڈولیا پہاڑی پر اسططح ہے جیسے ہم کنڈولیا دیوتا کو ہم کہہ کہتے ہیں گڑوال میں نیائی کا دیوتا بھی کہتے ہیں اور یہاں کے پروت یا سکھر ہیں دیکھیں اتراخنٹ سکھر، اندرکیل پروت، سنبو پروت اور نیسنبو پروت یہ سب کوششن پوچھے جا سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں آپ کا راہو دیوتا جی کی پوزا پاڑی کے پتھانی گاؤں میں ہوتی ہے ایمپورٹن ہے کوششن پوچھ لے جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ آپ کا دیکھیں دکھت دال آپ کا پاڑی میں اسططح ہے یہ کوششن ہی بہت ٹائم پوچھا جا چکا ہے راج میں سروادک کھلے ون ٹھیک ہے راج میں سروادک کھلے ون والا جلا آپ کا پاڑی ہے اور راج میں سروادک ون چھتربل والا جلا بھی آپ کا پاڑی گڑھ والے اور راج میں سروادک پرتی بھومی والا ٹھیک ہے پرتی بھومی والا جلا بھی آپ کا پاڑی گڑھ والے ایسے کوششن اکشن پوچھے لے جاتے ہیں اور ایسیا کا دوسرا سب سے اونچہ پر اسططح سٹیڈیم ٹھیک ہے رانسی سٹیڈیم بھی آپ کا پاڑی گڑھ والے میں ہی اسططح ہے امید کرتا ہوں اسے پوئنٹ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے دوستو نیکسٹ کوشن آپ کیسے ہیں مہا کبھی کالی داس نے کڑنا سرم چھتر کو کیا کہا تھا پہلا اپسن آپ کا موردج دوسرا آپ کا ناتھوپور تیسرا آپ کا راتھی چوتھا آپ کا ان میں سے کوئی نہیں اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستو اس کا صحیح آنسر آپ کا ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں مہا کبھی کالی داس نے کڑنا سرم چھتر کو کیا کہا تھا آپ کا کس لائی پردیش کہا تھا ٹھیک ہے امپورٹن کوشن ہے پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں موردج یہ بھی بہت امپورٹن ہے موردج پوچھا جاتا ہے کس کا پراشر نام ہے تو کوڑ دار کا پراشر نام ہے آپ کا موردج ٹھیک ہے کہاں پڑتا ہے تو پوڑی گڑھ وال میں پڑتا ہے اور کس ندی کے تٹ پہ ہے تو خوہ ندی کے تٹ پراشتت ہے آپ کا کوڑ دار یا جس کو مرتمان میں کیا کہتے ہیں موردج ٹھیک ہے بہت امپورٹن ہے اسے کوشن پوچھ لے جاتے ہیں اور دیکھیں گڑھ وال کا پرویش دار کس کو کہتے ہیں کوڑ دار کو ہی کہتے ہیں گڑھ وال کا پرویش دار کیا ہوگیا آپ کا کوڑ دار اور موردج کوڑ دار کا ہی پراشر نام ہے ٹھیک ہے آپ کچھ ایکشٹر پوائنٹ ہم کڑنا آسرم کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جو اتراخن کی پرکشوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں مہا کبھی کالی آسرم نے کڑنا آسرم کو کس لے پردیس کا ہے ٹھیک ہے یہ آسرم آپ کا پوڑی گڑھ وال میں ستید ایک پراشین مدیع پیٹ تھا اور اس کا ورطمان نام آپ کا چوکا گاٹ ہے ڈائرٹ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ کڑنا آسرم کا ورطمان نام تو چوکا گاٹ استید کا ہے پوڑی گڑھ وال میں مہا کبھی کالی داس نے اس ودیع پیٹ میں سکشہ پرابت کی اور یہیں مالیلی ندی کے ترد پر عبیجیان ساکنتلم کی رسنا کی ٹھیک ہے ڈائرٹ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ چوکا گاٹ یا کڑنا آسرم کس ندی کے ترد پر ہے تو مالیلی ندی راجہ دسنت اور سکنتلا کے پریم پرسنگی کانی اسی استان سے جوڑی جاتی ہے اور اسی استان پر راجہ بھرت کا بھی جن موہا تھا یہ کوشن ایک سر پوچھ لے جاتے ہیں دوستوں آج کی کلاس کا ہمارا لاشٹ کوشن ہے ایک تھی کسوم کہانی کے لیکھے گئے ہیں پہلا آپسن آپ کا گوین دولپ پنجی دوسرا آپ کا بدریدت پانڈے جی تیسرا آپ کا پرکاس پنجی چوتھا آپ کا ان میں سے کوئی نہیں اس میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا تو دوستوں اس کا صحیح آنسر آپ کا پرکاس پنجی ایک تھی کسوم کہانی کے لیکھے گئے آپ کے پرکاس پنجی اتراخن ویدان سبا کے پرثم ویدان سبا دیکش انتریم وہ بھی تھے آپ کے پرکاس پنجی یہ کوشن ہی پوچھا جا چکا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ آج کی کلاس ہماری ہی پر سماپت ہوتی ہے امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری کلاس سے سوار ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ کلاس میں تب تک کیلئے آپ اپنا دھیان دکھیں جائیں